ہندو مسلم ویوات کتنا دھارمی کتنا راجنی تک میرا ماننا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے بھی دھارمی کے ویوات کبھی انتھا ہی نہیں سمپردائک شکتیوں انگریزوں راجنی تک گئوں نے اپنے فائدے کے لئے ہندووں کو مسلمانوں سے دور کیا میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ میں نے سوشل میڈیا کے دوارہ نفرت کم کرنے کے ایک مہم شروع کی ہے یہ اسی کا دوسرا بھاگ ہے میں آپ کو ایک نئی بات بتانا چاہتا ہوں عام طور پر عیسائیوں اور یہودیوں کو مسلمانوں کا قریبی دھرم مانا جاتا ہے کیونکہ یہ تینوں دھرم حضرت ابراہیم کے ونشدوں سے جڑے ہیں اور عرب کی دھرتی سے پھیلے ہیں لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ہندووں اور مسلمانوں میں وشواسوں اور مانتاؤں میں بھی بہت ایک روپتہ ہے پہلے ایک روپتہ تو یہ ہے کہ سناتن دھرم ہندو مت نے ہزاروں برش پہلے دنیا کو اکیشور واد سے پریچت کروایا تھا اور مسلمان بھی اکیشور وادی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس سنسار کو سب سے پہلے ہندووں کے دھرم گرنتوں نے یہی یہ بات بتائی کہ اس سنسار کی رچنا کرنے والا ایشور ہے جو نراکار ہے اور نسو روپ ہے جو انت ہے جو شونے ہے جو ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں ہے وہ صدا سے ہے اور صدا رہے گا نسندے ایشور اللہ کے بارے میں یہی بشواس مسلمان بھی رکھتے ہیں ایک بار میں نے شنکرہ چار سوامی سوروپانند سرسوٹی سے پوچھا کہ ایشور کے بارے میں سناتن دھرم میں کیا ماننیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا جو اللہ کے بارے میں بشواس ہے وہی ہندووں کا ایشور کے بارے میں بھی ہے کہ والفرق یہ ہے کہ ہندو یہ بھی مانتے ہیں کہ ایشور انسان کے روپ میں دھرتی پر خود بھی اتر سکتا ہے جبکہ مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ایشور منوشے کا روپ دھارن کر کے خود افتریت ہونے کے بجائے اپنے افتار پیغمبر دھرتی پر اتارتا ہے خاص بات یہ ہے کہ اسلام نے صاف شبدوں میں مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ دوسرے دھرم کے افتاروں وہ پوجھنیے ویکتیوں کے بارے میں اب شبد نہ کہیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں دیوتاؤں کو پکارتے ہیں تم ان کو برامت کہو آگے کہا گیا ہے کہ ہم یعنی اللہ ایشور نے انسان کی طبیعت مانسکتہ ایسی بنائی ہے کہ ہر سموں کو اپنا عمل کرم اچھا دکھائی دیتا ہے پھر انت میں سب کو اپنے پروردگار یعنی پالنہار کی اور لوٹنا ہے پھویتر قرآن کے پانچویں سورے کی اٹھالیسویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم اللہ یعنی ایشور نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک وشیش شریعت دھارمک اچار سہنتا اور راستہ مقرر یعنی شنشت کر دیا اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت ایک دھرم سموں بنا دیتا لیکن وہ اپنے بنائے ہوئے قانون سے تمہاری پرکچھا لینا چاہتا ہے اتہ بس نیکی کی راہوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سارے الگ الگ دھرم اللہ ایشور کی مرضی سے بنے ہیں اور وہ کیول اپنے بندوں بھکتوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ پونڈنے کے کارے کریں ذرا سوچئے معنف سماج کا وہ بھی بھاجہ نیشور کہ ایک چھا سے ہوا ہے تو پھر دھرم کے نام پر لڑنے کی کیا ضرورت ہے دونوں دھرموں میں کتنے نکٹتا ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ویدوں اور قرآن میں لکھی کچھ ایک جیسی باتوں کے بارے میں بتانا چاہتا یدی قرآن نے چودہ سو ورش پروہ کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو کئی ہزار ورش پروہ ہندووں کے دھرم گرندھ نے کہا ایکم ایوہ دیتیم اتارت وہ کیول ایک ہی ہے اسی طرح قرآن کے سورہ توحید میں کہا گیا ہے کہ کہو اللہ ایک ہے وہ بینیاز ہے نہ اس کا کوئی پتر ہے نہ وہ کسی کا پتر ہے نہ اس کا کوئی جیون ساتھی اسی سے ملتی جلتی بات ہندو دھرم گرندھ میں اس پر کار لکھی گئی ہے چھندوگے اوپنشد ادھیائے چھے بھاگ دو شلوک ایک ایکم ایکبہ دیتیم اتارت وہ کیول ایک ہی ہے دیتاشتور اپنشد ادھیائے چار شلوک نو نہ کاسیا کسی کج جانیتا نہ کدھیپ اتارت اس کا نہ کوئی ماباپ ہے نہ ہی سنتان دیتاشتر اپنشد ادھیائے چار شلوک انیس نہ تس سپرتیما استی اتارت اس کی کوئی چھا بھی نہیں ہو سکتی دیتاشتور اپنشد ادھیائے چار شلوک بیس نہ سمدر سے تتستے روپما اس نہ کسوسا پشتی کس کننم اتارت اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کو کسی کی بھی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ویدانت کا برہم ستر ایکم برہم دیتی ناستے نے نے ناستے ناستے کنچن اتارت اشور ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے گیتا کے دوسرے ادھیائیم کے چالیس میں شلوک میں کہا گیا ہے کہ دھارمک اتھل پتھل چھوڑ ایک ماتر میری یعنی پربو کی شرن کو آ جاؤ اتارت ایک بھگوان کے پرتی پرنہ سمرپن کی دھرم کا مول ہے اس پربو کو پانے کی نیت ویدھی کا آچرن ہی دھرما آچرن ہے یہاں پر کہتا چلوں کہ مسلمان بھارت میں اسلام بھیلنے کے کچھ ورشوں کے اندر ہی آ گئے تھے مگر ان کے ویدوں کی شکچاؤں کا پتا نہیں چلا اسی کارن ادھک تر لوگ سناتن دھرم کو سمجھ نہیں پائے یعنی یہ بھی تھا کہ وید عام لوگوں کی پہنچ سے باہر تھے اور کیول ان کا پاٹ اچھ ورگ کے لوگ ہی کہہ سکتے تھے